نمشکر سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کالکہ سے سمالکہ تک میں ہوں آپ کے ساتھ نائی شرما شوات کریں گے بولٹنگ کی تمام آج کی بڑی خبروں کے ساتھ کلایت میں بی جی پی کی وجہ سنکل پر ریلی ہوئی جہاں امیدوار دوین جندل کے سمطر میں مکہ منتری نائیت سینی کو پگلی پہنا کر ان کا سواگت کیا گیا مکہ منتری نے ریلی کو سمبودت کیا اس وران نائیت سینی نے کہا کہ اتنی بھاری سنکلہ میں آنے کے لیے آبھار جتاتا ہوں وہی اپنا آرشیوات نوین جندل کو دیجئے میں آپ سے آرشیوات مانگنا آیا ہوں ساتھ ہی مکہ منتری نے وپکش پر رشانہ سادہ اور کہا کہ گلی گلی میں شراب بیچنے والوں سے بچنا ہے اس نے بول دیا بھائیو بھجک ہمارا کم ہے اور جو دینے والا ہے وہ زیادہ ہے پرانتو دینا تو کچھ بھی نہیں ہے کھالی بولنا ہی ہے اور بول کر کے ووٹ لینے کا کام کرتے ہیں اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے بھائیو یہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو اوبر گڑھانے کا کام کرتے ہیں بھائیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان دس ورسوں کے اندر جو نریندر موڈی جی نے کام کیے ہیں اس دیش کی مجبوطی کے لیے اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں انہی دس ورسوں میں بھائیو یہ بھور لیننگ روڈ جو امبالا سے لے کر کے سیدھا یہ آپ کے کلائش پہ ہو کر کے حصہ راستان کو جاتی ہے یہ بھی بنوانے کا کام ان دس ورسوں میں نریندر موڈی جی نے کیا ہے بھائیو چاہے اسماعیل آباز سے لے کر کے نارنول جیپور سیدھا بمبے کو جوڑنے والا گرین فیلڈ ایکس پریس ہوئے یہ بھی بنانے کا کام انہی دس ورسوں میں نریندر موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے اور بھائیو چاہے ہمارے کچھل کے اندر میریکل کالج وہ گتی سے بن رہا ہے اس کو بھی بنوانے کا کام یہ ہماری سرکار نے کیا ہے چاہے بھاگوان کرسری کرسن سلسکریٹ وی سویڈالیا بنانے کا کام بھی انہی دس ورسوں میں ہماری سرکار نے کیا ہے چاہے بھاگوان آئیو شویڈالیا بنانے کا کام انہی دس ورسوں میں ہماری سرکار نے کیا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا گرب بھی ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے ریلوے سٹیسن ہے چاہے وہ کلائت کا ہے کچھل کا ہے کرکشیتر کا ہے انترازتی امانکوں کے اوپر بن کر کے یہ تیار ہو جائیں گے بھاگو یہ نیرنیا بھی آرنیا پردہان منتریج نے لیا ہے اور اس کا بجٹ بھی یہ امریت سٹیسن کے روب میں مہیو جاری کرنے کا کام یہ ہماری سرکار نے کیا ہے اور بھاگو چاہے ریلوے کا سو پرسنٹ الیکٹیوائی کرنے کا کام بھی ہماری سرکار نے کیا ہے ماتر کانگرس کے پچاس پچپن سالوں ساٹھ سالوں میں یہ بیس ہجار کلومیٹر الیکٹریفائی تھی آج دس وٹسوں کے اندر یہ سو پرسنٹ کرنے کا کام یہ نریندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے اور بھائیو دیش کے لوگوں کو بھائیو وندے بھاست جائیسی ٹرین انترازتیہ سویدھاؤں سے سسجد بھی دینے کا کام یہ نریندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے چاہے دیش کے اندر ایمس بنانے کی بات ہو بھائیو چوبیس نئے ایمس بنا کر کے دیش کو سمرپیٹ کرنے کا کام بھی ان دس وٹسوں میں نریندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے بھائیو آج دیش گتی سے آگے وڑ رہا ہے آج چاہے پردان منتری وہاں فصل بھی مایوجنا ہے اس کے مادھیم سے بھی ساڑھے وارہ ہجار کروڑ رپیا کسان کے کھاتے میں اگر فصل کا خرابہ ہوا ہے پہنچانے کا کام بھی ان دس وٹسوں کے اندر ہماری سرکار نے کیا ہے بھائیو مجھے ایک خوشی ہے جتنے کاریے نریندر موڈی جی نے دس وٹسوں میں کیے ہیں یہ کانگریس نے پچ پنساک سالوں میں نہیں کیے ہیں دیش کو جو گتی وکاس کی دی ہے آج انتراشتی ایسر کے اوپر بھارت کا نام ہے بھائیو ہم دیکھتے ہیں دو ہزار چودہ سے پہلے جب کانگریس کی سرکار تھی بھائیو دنیا بولتی تھی بھارت سنتا تھا آج ان دس وٹسوں کے اندر بھارت بولتا ہے دنیا سنتی ہے بھائیو یہ تبدیلی اس دیش کے اندر ان دس وٹسوں کے اندر آئی ہے آج چاہے نوکری کی بات کریں ایک کانگریس کے لوگ بھائیو کس پرکار سے نوکری دیتے تھے بھائیو ایک ایک نوکری کے لیے چکر کاٹنے پڑتے تھے ماں باپ کو چکر کاٹنے پڑتے تھے گاؤں کے لوگ مل کر کے جاتے تھے منتری ویدھائک مکھے منتری کے پاس جاتے تھے پرنسو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے خوشی ہے کہ اچھل کا ایک بھی ایسا گاؤں نہیں ہے جس گاؤں کے اندر تھے ان دس وٹسوں کے اندر بھائیو دوستوں سے تین سو پچاس سے لے کر کے تین سو تک بچے بینا پرچی بینا خرچی کے ہریانہ سرکار کے اندر لگے ہیں اور بھائیو انہی دس وٹسوں کے اندر یہ بھی خوشی ہے گریب کا بچہ ایسی ایس بھی لگ گیا آئی ایس بھی لگ گیا آئی پی ایس بھی لگ گیا جو کلپنا سے پرے کی بات ہے بینا پرچی بینا خرچی کے ہریانہ سرکار میں لگ گیا بھائیو یہ کمال اگر ہوا ہے یہ انہی دس وٹسوں کے اندر ہوا ہے اس بات کو بھی ہم نے سنجنا ہے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اب یہ جمعے واری یہ جمعے واری آدنیا مریندر موڈی جی نے آدنیا مستا جی نے آدنیا جگت پرکاس نڈا جی نے آدنیا تھاکو راجنا سنگ جی نے اور آدنیا منوہر لال جی نے اب یہ جمعے واری میرے کو دی ہے ہریانہ کو آگے بڑھانے کی جمعے واری مکہ منتری نایاب سینی چنان پرچار کے لیے پنچکولہ پہنچے جگہ جگہ پر انہوں نے چنان پرچار کیا اس دوران مردان صبح کے بی جی پی کے ورشت کارے کرتا گیان چوہان کے ندھن کے بعد ان کے پریجروں کو سانتابنہ دینے کے لیے ان کے نواز پر بھی پہنچے اس افسر پر ہریانہ مردان صبح ادیقش امام ستھانی وردائے کے گیانشن گپتہ اور جرادیقش دیپک شرمہ بھی موجود رہے پورے ہریانہ پردیس کے اندر ہر بھوت ہر گام ابھیان کے تحت نریندر مودی جی نے جو دسورسوں میں کام کیے ہیں ان سب کاموں کو لے کر کے جو ایک یوجنہ بھتری کے سے وقتی تک لاپ پہنچ رہا ہے ان سب کی چرچہ کرتے ہوئے اور جو دیس کے اندر پچھلے دسورسوں میں ایک دیس کا نئی دیسہ میں گتی سے وکاس ہوا ہے جس کی لوگ چرچہ بھی کرتے ہیں اور دیس کی سمسیاؤں کا سمدھان ہوا ہے دیس کی سمسیاؤں کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھارت کا سمان اونچہ کرنے کا کام ان دسورسوں میں نریندر مودی کی سرکار نے کیا ہے آج یہ اس مہا سمپر کا بھیان کے تحت جس کا سوبہ رامبورہ ہے ہر بھوت ہر گھر ہمارا سب ہی کارکرتہ جو بھوت کا کارکرتہ ہے ہمارا پنہ کا کارکرتہ ہے ہمارا منڈل کا کارکرتہ ہے ہمارے مورچوں کے کارکرتہ ہے مورچوں کے ساتھ ہمارا جلہ کا کارکرتہ ہے ہر کارکرتہ آج سے گھر گھر جا کر کے ایک ایک ویکتی سے مل کر کے پریوار میں مل کر کے مودی جی کو بڑے مینڈرٹ کے ساتھ تیسری بار پردان منطری بنانے کا کام کریں گے آج دیس میں پردیس میں لوگوں میں نریندر مودی جی کی سرکار کے پرتی ایک بڑا اتصا ہے جو سہے مودی جی نے ایمانداری سے سیوہ کام کیے ہیں اور دیش کے گریب وقتی تک یوجنبتری کے سلاپ پہنچانے کا کام کیا ہے اگر ہم دیکھیں ان دس ورسوں میں باتیں کم اور کام جادہ ہوا ہے کانگرس کی سرکار کے اندر گھوشنائیں ہوتی تھی اور گھوشنائیں وہ کرتے تھے پرندو لاغو نہیں ہوتی تھی کھالی گھوشنائیں رہ جاتی تھی اندرہ گاندی نے گریبی ہٹاؤں کنارہ دیا پہنٹی ورسوں تک کانگرس ووٹ لیتی رہی گریبی نہیں ہٹی پھر اس کے بعد راجیو گاندی جی آئے انہوں نے پلہ جھاڑ لیا بول کر کے کہ میں تو دلی سے ایک روپیہ بھیجتا ہوں پنج کلہ میں پندرہ پیسہ لگتا ہے وہ بھی گریبی کو نہیں ہٹا پائے برہشتہ چار ہوتا رہا پرندو جب موڈی جی اس دیش کے پردھان منتری بنے ایک روپیہ دلی سے بھیجتے ہیں اور ہماری ڈبل انجن کی سرکار اس کو سوہ روپیہ کر کے لوگوں کے ویلپیر کے لیے خرچ کرتی ہے آج دیکھ رہے ہیں آج جس پرکار سے روڈز کا جال بچھا ہے آج ایجوکیشن کے اندر یونیورسٹیز بنی ہیں میڈیکل کالیجز بنے ہیں اور آج ایمز بنے ہیں ایمز کے ساتھ ساتھ دیش میں ریلوے کی کنیکٹیویٹی مجبوط ہوئی ہے ایر کنیکٹیویٹی مجبوط ہوئی ہے دیش کی سمسیوں کا سمدھان ہوا ہے چاہے دھارہ تین سو ستر تھی لمبے سمجھ تک دیش اس کو جھونج رہا تھا اس سے پرتاڑی تھا پرانتو کانگرس نے کبھی بھی اس سمسیہ کا سمدھان نہیں کیا بھاگوان سری رام کے بھویا مندر کی بات ہو کانگرس ان کے اوپر راج نیتی کرتی رہی ہے اور لوگوں کو ڈرا کر کے ووٹ وٹورنے کا کام کرتی رہی ہے پرانتو موڈی جی نے اس دھارہ تین سو ستر کو سمابت کر کے دیش کو ایک راشتر ایک سویدھان ایک نشان دینے کا کام نریندر موڈی جی نے کیا بھویا شری رام کا مندر بھی اسی دس ورسوں کے اندر بند کر کے لاکھوں سر دھالو اپنے بھاگوان شری رام کے وہاں پر جا کر کے سیسنوانے کا کام کر رہے ہیں یہ لمبے سمیں تک راج نیتی کانگرس کرتی رہی پرانتو اس کے اوپر ویرام لگانے کا کام نریندر موڈی جی نے کیا ہے اور اس کے بعد بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے کام جو کسان کو پردھان منتری کسان سممان نہیں دی ہے فسل بیما یوجنہ ہے تمام ایسی یوجنہیں ہیں جن کا لاب ہر وقتی تک پہنچ رہا ہے ڈلی کے مکھے منتری ارون کیج ریوال کو سپریم کورٹ کے زمانت دینے کو لے کر ہریانہ کے پورو گرہ منتری انیلوج کا بیان افسام نے آیا ہے انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو جیل گیا تھا وہ مکھے منتری ارون کیج ریوال گیا تھا اور زمانت صرف کیج ریوال کی ہوئی ہے مکھے منتری ابھی بھی اندر ہیں کیونکہ نہ تو مکھے منتری کے ہستاکشر کر سکتے ہیں نہ ہی مکھے منتری کے کارلے میں جا سکتے ہیں ساتھی راہل گاندھی کی نریندرو مودی پھر سے پردان منتری نہیں بن سکتے والے بیان پر بھی انیلوج نے پلٹوار کیا ہے ڈلی کے مکھے منتری ارون کیج ریوال کو کورٹ نے ایک کیاون دن بعد زمانت دے دی ہے جس کو لے کر ہریانہ کے پورو گرہ منتری انیلوج کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو جیل گیا تھا وہ مکھے منتری ارون کیج ریوال گیا تھا اور زمانت صرف کیج ریوال کی ہوئی ہے تو وہیں انہوں نے آگے کہا کہ مکھے منتری ابھی بھی اندر ہیں کیونکہ نہ تو مکھے منتری کے ہستاکشر کر سکتے ہیں اور نہ ہی مکھے منتری کے کارلے میں جا سکتے ہیں تو وہیں راہل گاندھی کے بیان پر بھی انہوں نے پلٹوار کیا ہے اور راہل گاندھی نے کہا تھا کہ دریندر موڈی پھر سے پردھان منتری نہیں بن سکتے جس کو لے کر انیلوش نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا بتائیں کہ وہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے جو گرفتاری ہوئی چیز ہے جو جیل میں گیا تھا وہ مکھیا منتری کیجری وال گیا تھا لیکن وہ جمانت ہوئی ہے وہ کیول کیجری وال کی ہوئی ہے مکھیا منتری ابھی بھی اندر ہے کیونکہ نہ تو وہ مکھیا منتری کے استقصر کر سکتا ہے نہ مکھیا منتری کے دفتر میں جا سکتا ہے اور نہ سیکٹیٹ میں جا سکتا ہے اس کے پر پبندیاں لگائی ہیں تو وہ کھالی کیجری وال بار آیا مکھیا منتری اندر امبالا کے مٹھیڑی شیخہ قسمے میں پولیس کاروائی سے ناکھوش ہو کر گصائے دکاندار اپنے دکانوں میں بند کر سڑک پر اتر آئے ہیں دکانداروں نے سڑک پر ہی دری بچھا کر روز پردرشن شروع کر دیا تو وہیں دراصل دو مائی کو مٹھیڑی شیخہ قسمے سے اپنے دکان بند کر گھر جا رہے کپڑا دکاندار گگن نرولا پر نکاپ پوش بدماشوں نے تلواروں سے جان لیوہ حملہ کر دیا تھا اور دھائی لاکھ روپے کے ساتھ لیٹ آف لوٹ کر لے گئے تھے آٹھ دن بیٹ جانے کے باوجود ابھی تک قسم ماملے میں پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں جبکہ دو بائیکوں پر پانچ بدماش واردات کے بعد سی سی چی وی میں بھاگتے دکھائی دیئے تھے وہیں آروپیوں کے گرفتاری نہ ہونے سے خفا صفی دکانداروں نے روش پور وقت اپنے دکانے بند کرنے کا فیصلہ کیا وہیں اس ماملے پر نگل تھانا پروباری نے بتایا کہ پولیس کی تین ہتھی میں اس ماملے کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے اور جلد ہی آروپیوں کو پکڑ لیا جائے گا دو تاریخ کو ہمارے ایک جباندہ ذاتی نورلہ کلو سال کو آ رہا ہے سبین جی کے ساتھ ایک گھٹنا گلی اس میں انتے ڈائی لاکر پر کھی دھگیتی ہو ان کو دنوں پاچو میں توڑ دے جلے گی اس دن بھی ہم نے پرشاتن کو ایک ریکویسٹ کی بھی بھی کہ ایک روشے خلاف کاروائی کی جائے اور درستار کیا جائے دس دن بیچ جانے کے بار نہ تو کسی کی وہ درستاری ہوئی ہے نہ ہی ہے اس بات کا پڑا جل پایا ان کو کون آدمی دے جو یہ سب تر کے گئے ہیں یہ حرکت کر کے گئے ہیں آجوسی کے ویروض میں ایک بار پھر سے سبین دوگاندہ بھائیوں نے اپنے دوگاندے پند کر کے یہ دھرنا دیا ہے کہ دوشے کے خلاف کاروائی کیلئے اور دوشے کے جلدے جل پکڑا جائے آپ یہ کاروائی نہیں ہوئی آج ساتھ آٹ دین ہوگے نہ تو چور پڑھ رہے گے ہی آج چاکے اس لئے یہ کاروائی ہو جہاں پر جام لگا کے گھتے ہیں کاروائی ہو نہیں چایے جو گناہ گار ہے ان کو پڑھڑنا چایے یا گھٹنا ہوئی تھی گھٹنا اس کو مار گئے تھے جو نہیں مرولا باجو بو جو جو ہے ساری کارٹ ہی سنے ارادے پڑھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں نہیں پڑھڑے بھی میرا نام کاشوی مرہولا میرے فادر شاکیل میکو شاپ کے اوٹھ کر کے اپنی گھر آ رہے تھے پھر ان کو ان کے پاس کچھ تھا لیکٹاپ تھا چوروں نے ان کو پڑھڑ لیا ان کی کافی چھوٹ آئی اور ان کی پوری بات جو کی سرجری ہوئی ہے دوسری بات جن ان کو 20 to 22 stages لگے ہیں اور ہم بس ہی چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی چوروں کو پکڑھوایا جا تاکہ میرے فادر کو جسٹس ملے وہ اب تک اپنا بزنس ان کا بند پڑھ اب تک وہ اچھے سے چال نہیں پا رہے خود اٹھ نہیں پا رہے اور پولیس اب تک کچھ نہیں کر پائی ہم سے پیائی چاہتے ہیں انہیں جسٹس ملے چور پکڑ دائے دار ہے کہ پولیس اس مقدمہ میں کافی اچھے سے کاروئی کر رہی ہے ہمارے اس پی صاحب کی طرف سے سلیون دہاو جی کی طرف سے تیمیں بنائی ہوئی ہیں اور شیئے ون کی تیمیں تھانا کی بھی ہماری اس پی میڈم سریسٹی گپتا جی کسی میں لگے ہیں لگاتار منیٹرینگ کر رہے ہیں اور جو سسٹیک کی ڈپرشن ہے ان کو ان سے پورتہ سی جا رہی ہے سی سیٹی بھی کیمرے ہیں اور جو بھی سائیبر کی آل دے کے کاروئی کی جا رہی ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی کسی بھی تپیس میں کی مقدمہ ٹائم لگتا ہے تو جلدی یاروپیوں کو دفتار کرنے کے لیے ہر سم وہ پریار کیا رہی ہے پولیس مہانے دیشک شتروجید کپور نے پولیس ٹریننگ سینٹر سناریہ کے پی او پی گراؤنٹ میں آئیو جیت ایک ایک سرویسمنٹ کے ریٹروٹمنٹ میں بیسک کورس بیچ نمبر ایس چودہ کی پاسنگ آؤچ پریٹ کا نرکشن کیا اس وران انہوں نے اوپسیت پترکاروں کو سمبوریت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس پرشکشن کے اندرسے لگ بھگ چار سو پچاس سے بھی اتھک ایک سرویسمنٹ پولیس جوان کی ٹریننگ لے کر پولیس فورس میں بھرتی ہوئے ہیں تو وہیں انہوں نے آگے بتایا کہ پولیس ورحگ لوگصبہ عام چنانو دوہزار توی سوٹندر نشپک شاوشانتی پون دنگ سے سمپن کروانے کے لیے وچن بد ہے اس کے لیے ورحگ کے پاس پریافت پولیس پل ہے ساڑے چار سو کے لگ بھگ ہمارے ایک سرویسمنٹ سپاہی ہمارے پولیس پریوار میں شامل ہوئے ہیں اپنا ٹریننگ کمپلیٹ کرتے اور یہ بہت اچھے موقع پر ایڈیشن ہوئی ہے چونکہ اب الیکشن بھی ہیں اور الیکشن کی بڑی جمعے داری ہریانہ پولیس کے اوپر ہے اور اس موقع پر میکسیمم پورس کی آفشکتہ پڑتی ہے تو ان سبھی کا آج ٹریننگ پوری کرنے پر ہمیں بہت لاب ہونے والا ہے مردان پرتشوت بڑھانے اور مداتوں کو جاگرو کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ابھیان چلائے جا رہے ہیں اور مداتوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ پانچ ورش میں ایک بار آنے والے سلوکتنٹر مہاپرگ میں اوشی بھاگ لے کر مدان کریں اسی کڑی میں یمنانگر کی سی ٹی ایم پیوش گپتہ کا کہنا ہے کہ لوگ پچیس مہی کو یہ نہ سمجھیں کہ چھتی ہے اور اپنا نیند پوری کریں ساتھ ہی انہوں نے آگے کہا کہ سبھی بیدان سبھا شیطر میں ایک ایک پنک بوت بھی بنایا گیا ہے جس میں مہیلائیں جا کر مدان کر سکتی ہیں اس کے علاوہ انیو برگ بھی یہاں مدان کر سکتے ہیں اسی طرح دیویان کے لیے بھی وشیش بوت بنایا گئے ہیں داتا ہمارے ووٹ کریں گے اس میں لگ بھق چار لکھ ہسی ہزار پورش چار لکھ اٹھارہ ہزار مہیلائیں اے وم چار تھرڈ جنڈر کے مدداتا ہیں اس میں اٹھارہ سے انیس عمر میں لگ بھق چودہ ہزار کے قریب نئے مدداتا ہیں جو پہلی بار اپنے مددان کا پریوک کریں گے اس میں لگ بھق دس ہزار کے قریب پورش اے وم چار ہزار کے قریب مہیلہ مدداتا ہوں گے مددان پرتیشت کو بڑھانے کے لئے سویپ ایکٹیوٹی کے تحت تیزی سے بڑھ رہی گرمی نے لوگوں کی سمسیاں بڑھا دی ہیں برز تاپان کے ساتھ ساتھ لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے امبالہ کی جنتہ برز تاپان سے کافی پر بھاویت دکھائی دے رہی ہے ایسے میں وہاں کی لوگوں نے بتایا کہ انہیں اس گرمی کو لے کر کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں دھوپ سے بچاف کے لئے جب ایکسپورٹ ایڈوائزری لی گئی تو دکٹر نے بتایا کہ گرمی سے بچاف کے لئے پے پدات زیادہ لینا چاہیے ایسے میں فل کھانے چاہیے جن میں زیادہ پانی ہو اگر دھوپ سے چہرے پر کوئی سمسیاں ہوتی ہے تو تورنت دکٹر سے ملیں میرا نام شالنی آدھا ہے اور ان دنوں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور اس کاراں سے ہماری بوڈی میں بھی ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے ہم لوگ سبھا جاوپ کے لئے چلتے ہیں تو دھوپ پہلے تو فیس نہیں ہوتی ہے چہرے پہ ہمارے لوگوں کے بہت دکٹ آتی ہے لوگوں کے سیدھے تھپیڑے موں پہ پڑتے ہیں گرم ہوا کے جیسے ہوتا ہے جس کے لئے درائیو کرنے میں بڑی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے ویکل ڈرائیو وغیرہ اور ساتھ ہی پیاس اتنی لگتی ہے تو ٹائم لی ہم لوگوں کے پاس اگر بوٹلز وغیرہ نہ ہو تو کافی دکٹوں کا سامنا سرنا پڑ جاتا ہے ڈی ہیڈریشن کی قارن جیسے کئی لوگوں کو چکر وغیرہ آ جاتا ہے نکسیز چل جاتی ہے تو یہی ہے کہ جتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس کے حساب سے ہمیں اپنا خود کا دھیان دکھنا چاہیے کیونکہ آنے الے ٹائم میں گرمی ڈے بائی ڈے بڑھے گی ابھی جیسے گرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے پہلے تو ہمیں ابوائیڈ کرنا چاہیے روپ میں کم سے کم نکلنا چاہیے اور بوڈی کا دھیان پتنا چاہیے جیسے پانی زیادہ پیے ٹھیک ہے ڈے ہیڈریٹ رکھیں بوڈی کے لیے پانی والی چیزیں جس میں زیادہ ہوتا ہے کھیرہ کھائیں تربوج کھائیں ٹھیک ہے جو سیزنل پھروٹ ہیں وہ کھائیں اسے بوڈی میں پانی کی بورتی ہوگی جسے کئی بیماریوں سے بچا جاتا سکتا ہے گرمیوں کے محصب میں ایلرڈی رہنے کی کافی چانس کرتے ہیں باہر جو دھول بغیرہ ہوتی ہے تسٹ ہوتی ہے اسے انسیکشن پھیلتے ہیں تو اسے بچنے کے لیے اپنے سریر کو کور رکھیں روزگی کی دھوک کو وائٹ کریں دھوک میں نکھلیا ٹھیک ہے ایسے بی ڈی ہائیٹریشن زیادہ سے پی ہے تو اس سے بچاو سب سے دی ہائیٹریٹ رکھنے کے لیے پانی زیادہ پییں ٹھیک ہے گھر میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو آپ نیمو پانی ہے بولیں ٹھیک ہے فل فروٹ جیسے میں نے بتایا تھی تربوج ہے اس میں پانی کی مہترہ زیادہ ہوتی ہے کھیرہ ہوتا ہے ان کا سیبن زیادہ سے زیادہ کریں یہ ہائیٹریٹ رکھنے کیا بلپگڑ کی ارجی کالونی میں وشال جن صفحہ کا آئیو جن کیا گیا جس میں انڈیا لوگ صفحہ پرتیاشی چودری مہیندر پرطاف نے شرکت کی اس موقع پر کارکر میں اپسٹ کارکرطان اور ستھانیے لوگوں نے مہیندر پرطاف سنگھ کا بھویہ اور زوردار طریقے سے سواگت کیا لوگوں نے چودری مہیندر پرطاف کے سمرتھر میں ہاتھ اٹھا کر آگامی لوگ صفحہ چناؤک میں پورا سمرتھر کرنے کی اپیل کی اس موقع پر چودری مہیندر پرطاف کے ساتھ بلپگڑ سے کانگریس کی ورشت نیتا اور پوروہ سی پی ایس چادہ راتھوڑ بھی موجود رہی بند سے سمبودت کرتے ہوئے چودری مہیندر پرطاف نے بی جے پی سرکار اور پرتیاشی پر جم کر زبانی حملہ بولا انہوں نے کہا کہ پچھلے دس سالوں سے لگاتار بی جے پی کے لوگ دیش اور پردیش کو لوٹنے کا کام کر رہی ہیں پکاس کے نام پر لگاتار دیش اور پردیش پر کرز بڑھتا جا رہا ہے تو وہیں انہوں نے پوروہ پی اے منوہر منموہن سنگھ کے کارکال کا بھی بخان کرتے ہوئے کہا کہ ایک سمیہ تھا جب پی اے منموہن سنگھ کی ترکار نے دیش کی ارتھویوستہ کی بہت بہتر طریقے سے چلایا تھا اور ایک آج کا سمیہ ہے جہاں ہمارے دیش پر آج کروڑوں کا کرز ہو گیا ہے اب جنتہ سب کچھ جان چکی ہے اور اب جنتہ بی جے پی کی جھوٹی اور کھوکھلی باتوں میں نہیں آنے والی جنتہ جو ہے پڑی ورطن کر رہی ہے جنتہ جاگ چکی ہے جنتہ پڑی ورطن کی دشاہ میں بڑھ رہی ہے ان کے جھوٹے وادوں کو وہ سمجھ سکی ہے جنتہ واسک گدھوں کے آدھار پر اب ووٹ دے گی کہ جنتہ کرپشن کے خلاب ووٹ دے گی جنتہ بیروزگاری کے جو آج پڑھ رہی ہے اس کے خلاب ووٹ دے گی جنتہ ڈولپنٹ کے لیے ووٹ دے گی جنتہ جو ہے امن چین کے لیے چین کے لیے ووٹ دے گیرے ہیں جنتہ میں اناکت نعرہ ہو جس مارک سجی کا نعرہ ہو کالے گھن کا نعرہ ہو اب بھول گئے ساری باتیں اب تو نہ یہ دکاس کی بات کرتے ہیں جنتہ کی سمجسیاؤں کی بات کرتے ہیں اب تو ہاتھ جوڑتے ہو رہے ہیں اور اناک شناب باتیں کرتے ہو رہے ہیں لیکن پاچ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑتی ہے پاچ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑتی جتنا ان کی راہنیتی حدیت بھی کوروگرام لوگ صبح سے جی جی پی پرتیاشی راہل یادف فضل پوریا لگادار پرچار میں چھٹے ہوئے ہیں انہوں نے آج نور جی لے کے ایک درجن سے زیادہ گاؤں میں جا کر لوگوں کے بیچ پہنچ کر اپنے لیے ووٹ مانگے اس موقع پر راہل فضل پوریا نے کہا کہ وہ راج دیتی میں نام کمانے نہیں بلکہ لوگوں کے کام کرنے آئے ہیں راہل فضل پوریا نے بی جی پی پرتیاشی راہو اندرجی سنگھ پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ پچھلے بیچ سالوں میں کسی بھی درہ کے وکاس کارے جو گروگرام میں ہونے تھے وہ نہیں ہوئے اور وہیں کارن ہے کہ آج ہر ایک ورگ کا ویقتی پریشان ہے فضل پوریا نے آگے کہا کہ اس بار لوگوں نے انہیں آشوہ دیکھ کر سنسل تک پہنچا دیا تو پہلی کلام میں شکشہ سے لے کر سواستے کے لئے کام کریں گے اتنا ہی نہیں فضل پوریا میں بی جی پی پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ پچھلے کارے کارے کار میں میوات علاقے میں کوئی وکاس نہیں کیا گیا شاید یہی وجہ ہے کہ میوات کو پچھلے علاقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے میوات کے لوگ بولے والے ہیں انہیں پچھلے بیس سالوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے لیکن اب لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور بدلاف کی ضرورت ہے اپ metresوں سے ڈیو آگے میں کون کون سے بڑے سٹار ہیں یا آریانوی انجل سٹار ہیں وہ آرے سے کون سے پارٹی نہیں پر ہو رہا بولی وڈ سے ہماری ایکٹرس دوست ہے وہ آ رہی سانی کھونے گولڈ ہے جو بگ بوہنس میں رہے تھے گولڈ مان کے نام سے سب جانتے ہیں وہ آ رہے ہمارے دوست BADSHAR ہے اور بھائے دشان سنجھ چٹالا جی بھائے دکھ بھیجے سنجھ چٹالا جی بھی ہاپی رہی Ben ہمارا شکتی دکھانے کا ایک بدلاؤ کا شو ہوگا کہ اس بار ہم بدلاؤ جو لے کے آ رہے ہیں اس شو کے دور ہم دکھانے کا شکتی دکھ رہے تھے موسیقی